بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو مغز پکانے کا طریقہ بتاؤں گی اور سردیوں میں مغز کھانے کا دل بہت کرتا ہے اور یہ میرے پاس ایک عدد گائیں کا مغز ہے میں نے ایک باول میں کچھ پانی لے کر اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ایک ٹی سپون حلدی شامل کروں گی حلدی شامل کرنے سے مغز کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے مغز میں سے رگیں نکالنے کا اور اس طرح سے میں پندرہ سے بیس منٹ تک اس طرح مغز کو پکا کر تیار کر لوں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بوائل ہو جائے گا میں اس کو جالی پر رکھ دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس میں سے سب پانی ہی نکل جائے اور یہ میں ککانٹے کی مدد سے جو ہے اس کی رگیں ہٹانا شروع کر دوں گی آپ چاہے تو ہاتھ سے کر لیں اور یہاں میں نے مغز کو بوائل کر کر اور اس کی رگیں سب نکال کر اس کو پکانے کے لئے ریڈی کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ساف سترہ تیار ہو چکا ہے اور یہ میں نے پیاز لی ہے دو درمیانے سائز کی اس کو آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ لیں اور یہاں میں نے دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیے ہیں یہ بھی میں نے کیوبس کی شکل میں کاٹ لیے ہیں اور یہ میں نے سب خوشک مسائلے لیے ہیں یہ میں نے سب ایک ایک ٹی سپون کے مارجن سے لیے ہیں صرف اس میں حلدی ہاف ٹی سپون ہے اور دو تین دانے لونگ کے اور دو تین دانے جو ہے کالی مرچ کے ہیں ہاف کپ گوکنگ والی استعمال کروں گی اور سب سے آخر میں میں دو عدد انڈے بھی شامل کروں گی اور گانش کے لیے کچھ ہاری مرچے اور ہارا دھنیا یہاں میں ایک ٹی سپون لہسن کا استعمال کروں گی آپ آرڈر فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے ایک پتی لی لی ہے اور اس میں میں نے کوکنگ وال گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں پیاس جال کر اس کو اچھا سا ایک میڈیم براؤن سا کلر دوں گی جو ہے اچھا سا میں نے میڈیم سا براؤن کلر دینے کے بعد جو ہے سب سے پہلے لسن شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں مغز شامل کر کر اس کو اچھا سا بھون لوں گی اور ٹیمارٹر شامل کر دیئے ہیں اسے تین منٹ کے بعد میں ڈکنا ہٹا کر دیکھ رہی ہوں اور یہاں جو ہے سب چیزوں کی میں اچھی سی بھونائی کر رہی ہوں اس میں میں نے لہسن ٹیمارٹر اور مغز کو شامل کر دیا تھا اور اب میں ان خوش مسالوں کو شامل کر رہی ہوں اور خوش مسالے شامل کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے ان سب مسالوں کو شامل کریں اور یہ بہت اچھا سا رنگانہ شروع ہو گیا ہے اور اب یہاں میں سب سے آخری محرحلے میں انڈے شامل کروں گی یہاں میں نے دو عدد انڈے لیئے تھے اور ان کو میں شامل کر کر اور ڈھکنا ڈھک کر کچھ دیر کے لیے دم پر رکھ دوں گی انڈے شامل کرنے کے بعد ہم میں چمس سے ایک دفعہ پھیج ساری چیزوں کو چلا دوں گی اور یہ مغز تیار ہے اور لیجئے ویورز یہ مزیدار مغز تیار ہو چکا ہے اور سب سے آخر میں میں اس کو ہری مرچو کے ساتھ اور ہری دھنی کے ساتھ گانش کر دوں گی مغز کو نہاری اور پائے میں بھی شامل کیا جاتا ہے لیکن الگ سے مغز کو پکانے کا یہ بہت اچھا سا طریقہ ہے اور سردیوں میں اس طرح سے مغز پکا کر آپ مغز کو انجوائے کریں اور بزار کی نان اور روٹی کے ساتھ کھائیں اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو آپ لوگ ووچ کریں اور شیئر کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھیر آوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ